اسلام علیکم اجاز فرماسیس چینل میں خوش آمدید میں ہوں محمد اجاز آج آپ کو ایٹی وان ٹیبلٹس کے بارے میں مکمل معلومات فرام کی جائے گی ایٹی وان ٹیبلٹس کا استعمال پاکستان میں بہت زیادہ کیا جا رہا ہے سب سے پہلے بات کریں گے اس کے فرمولہ کے بارے میں کہ اس کا فرمولہ کون سا ہے یہ کون سی کٹیگری میں آتا ہے اس کا فرمولہ لورازی پام ہے جو کہ نیند، نانا، ٹینشن، پریشانی اور بیچینی کو ختم کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ٹیبلٹس ون ایم جی اور ٹو ایم جی میں مارکیٹس میں آویلیبر ہوتی ہے ایٹی وان ٹیبلٹس نیند کے لیے بہت زیادہ مفید ہے اس کے علاوہ پریشانی کے لیے ٹینشن کے لیے اس کو استعمال کیا جاتا ہے ایٹی وان ٹیبلٹس ذہنی دباؤں پریشانی کے لیے بہت زیادہ استعمال کی جاتی ہے ایٹی وان ٹیبلٹس کا استعمال آج کل نوجوان نسل بہت زیادہ کر رہی ہے جو کہ بہت زیادہ نقصان دے ہیں ایٹی وان ٹیبلٹس کو عام طور پر استعمال نہیں کرنا چاہیے بغیر ڈاکٹر کے پریسکپشن کے اس کو استعمال نہیں کرنا چاہیے ایٹی وان ٹیبلیٹس کو ریگولر طور پر استعمال کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں ہے اور ایٹی وان ٹیبلیٹس کو فائزر کمپنی منفیکچرنگ کر رہی ہے جو کہ پاکستان میں بہت بڑی کمپنی ہے ایٹی وان ٹیبلیٹس کا استعمال اکثر ان مریدوں میں کیا جاتا ہے جو کہ بہت زیادہ ذہنی دباؤ کا شکار ہوتے ہیں جو کہ بہت زیادہ ذہنی کوفیت تینشن کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو نیند نہیں آ رہی ہوتی یا ایسے مرید جو کہ درد کی قیفیت جو کہ میں اپنے آپ کو درد برداشت نہیں کر سکتے تو ان کو دے کر یہ مریدوں کو سلا دیا جاتا ہے اکثر اگر اس کے استعمال کی بات کرے تو اس کو رات کو کھانے کے بعد آپ ایک گولی پانی کے ساتھ استعمال کر سکتے ہیں اس کے اثرات آپ کو ایک گھنٹے میں آنے لگ جائیں گے یہ ٹیبلیٹس چھے سے آٹھ گھنٹے تک آپ کو سکون دے سکتی ہے ایٹی وان ٹیبلیٹس کے سائیڈ ایفیکٹس کی اگر بات کریں تو اس کو کھانے سے آپ کی میموری جو ہے وہ لوز ہو سکتی ہے اس کے علاوہ اس کو کھانے سے آپ کو چکر بغیرہ آ سکتے ہیں اس کے علاوہ اس کو کھانے سے دھندلا نظر آنا اس کے سائیڈ ایفیکٹس میں شامل ہے جسمانی کمزوری جسم میں درد پٹھوں میں کھچاؤ بھی ہو سکتا ہے کسی بھی میڈسن کا استعمال ڈاکٹر کے مشورے کے بغیر ہرگز مت کریں اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہماری ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کریں مزید ایسی ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو اجاز فارماسیس کو سبکرائب لازمی کریں تاکہ آپ ہماری ہر آنے والی ویڈیو دیکھ سکیں اللہ حافظ